السلام علیکم گوڈ مورننگ جی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج جو ہے وہ میں مورننگ سے اپنا جو ہے وہ ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں میں نے جو ہے وہ بیڈ اور ساتھ میں ایک سمک بائے تھے ان کو جو ہے میں وہ فریج میں رکھ رہی ہوں باقی جو میں یوز کروں گی ان کو جو ہے میں باہر ہی رکھ لوں گی تو میں نے جو ہے وہ چائے رکھتی تھی ساتھ میں تب تک کہ چائے بن جاتی ہے میں جو ہے وہ چائے اس طرح سے بناتی ہوں سولٹ بھی ایٹ کرتی ہوں بڑا اچھا فلیور آتا ہے چائے میں تو اپنی سب کی پریفرنس ہوتی ہے مجھے اس طرح سے چائے جو ہے وہ لگتا ہے کہ اچھی بنتی ہے زیادہ تو وہ ہمارا سیم برکفاسٹ ہو رہا تھا ہمارا نہیں میرا برکفاسٹ جو ہے وہ آپ کے لئے سرپرائز ہے یہ جو ہے میں ہزبن کے لئے بنا رہی تھی ایک ایگن کے لئے صرف میں نے فرائی کر لیا تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ براؤن بریڈ کے کچھ سلائسز لے لوں گی ساتھ میں ہماری تب تک چائے بھی بن گی تھی میرا ناشتہ جو ہے وہ وائر سے آیا تھا ریڈی میٹ آج جو ہے میں نے کچھ اپنی سوچا کہ پرانی یادیں جو ہے وہ سکول کی تازہ کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں میں اٹھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ نانٹکی کھانی ہے تو میں نے جو ہے وہ ہزبن کو بولا کہ مجھے آج نانٹکی کھانی ہے ساتھ میں پکوڑے کھانے ہوں وہ جو ایک سکول کی جو سکول کی نانٹکی ہوا کرتی تھی نا وہ میں آج تک نہیں بولی this is the best نانٹکی ever آج تک ہمیں اس طرح کی نانٹکی یقینا نہیں ملی ہوگی تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے لا دیا ساتھ میں پکوڑے لا دیے نانٹکی لا دی ساتھ میں سموسے اور بینگن کے پکوڑے مطلب سب کچھ جو بھی وہاں پر مل رہا تھا تو وہ اٹھا کے لے آئے ساتھ میں دیکھیں سوسیز اتی ساری ہیں اگر ہماری لائٹ چلے گی تھی افسوس کے ساتھ ہمارا ٹی وی بند تھا i miss you ٹی وی ٹی وی کے بغیر جو ہے مجھے آپ کو بتا ہے کہ کھانا نہیں کھایا جاتا تو اچھا نہیں لگتا کھانا کھانا مجھے چاہیے ممجھ اس کے چاہیے یہ تو کھو نا پلیز تھوڑا سا یہ جو ہے میں نے بنای تھی رات میں کافی اس کی ریسپی میں آپ کو نیکس جو ہے وہ ویڈیو میں شیئر کروں گے اچھا میں وہ جو ہے بڑی سمارٹ بننی کی کوشش کی جہاں پہ آپ دیکھ لی ہیں کہ میں نے نبا کے لئے نگرز بنائے کی یہ جو ہے وہ کسی طریقے سے نگرز کھا لے تو ساتھ میں اس نے کیک دیکھ لیا she was like کہ مجھے کیک ہی کھانا ہے مجھے نگرز نہیں کھانے ہے تو نگرز پھر مجھے کھانے پڑے مجبورا تو نیکس جو ہے میں کوئی کلپ نہیں لے سکی میری طبیت بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی مجھے تو کام تھا ساتھ میں میرے سر میں در تھی تو میں نے کچھ شوٹ نہیں کیا پھر نیکس جو ہے میں نے جو ہے وہ کلپ لیا اس کے بعد جو ہے میں نے میں سب سے پہلے اٹھتی ہوں اور دودھ سے جو ہے وہ بلائی اتار لیتی ہوں اور دودھ تھنڈا ہو گیا ہوتا ہے کیونکہ رات کو بوائل کر کے رکھ دیتی ہوں صبح بلائی اتار لیتی ہوں ساتھ میں میں نے یہ لائٹ سا ناشتہ جو ہے وہ ہلکا پھلکا کر لیا تھا اس کے بعد جی ہم تیاری کرتے ہیں اپنی بریانی کی میں نے جو ہے یہ میڈیم سائز کے تھری پیاز لے لیے تھے ساتھ میں تھری میڈیم سائز کے ٹومیٹوز لے لیے تھے ان کو اس طرح سے لمبا لمبا کٹ کر لیا تھا اور ان کو جو ہے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی ٹین ٹو فیفٹین میرس کے لیے جب تک کہ یہ سوفٹ ہو جائیں ساتھ میں میں نے جو ہے وہ پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا رائس لے لیے تھے ٹو آن اے ہاف کپ تو میں ان کو جو ہے اچھے سے واش کر لوں گی میں جو ہے وہ باسمتی رائس کی اوٹس کرتے ہوں یہاں پہ میرا کام رک گیا نبس ہو کے اٹھ کے آگئی اور یہ بول رہی تھی کہ مجھے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی اندر جانا ہے یا مجھے برکفاسٹ کرنا ہے تو میں نے اسے ساتھ میں جو ہے وہ کوکو کرنچ پنا کے دے دیا ملک میں ساتھ میں اسے کھلا رہی تھی مومیز ڈیوٹی اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں ساتھ میں جو ہے پھر تھوڑی در بعد ہزبن آگے انہیں تھا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ تم بریڈ اور ایکس بنا دو ہمارا یہ بڑی ایک وہ یونیک سی چیز ہے تو ہمیں کسی کو بھی بھوک لگتی ہے کسی کو نہیں ہزبن کو بھوک لگتی ہے تو ہی وز لائک سوری ہی وز لائک کہ مجھے جو ہے وہ بس وہ بریڈ اور ایکس دے دو ساتھ میں چاہے دے دو اچھا جی میں نے انہیں برکفاس دے دیا اس کے بعد جو ہے ہمارے جو ٹومیٹوز اور انینز تھے وہ سوفٹ ہو گئے تھے ان کو میں نے ڈال کے اس میں جو پانی تھا ان کا وہ بھی ڈال کے اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا اس کے بعد جو ہے وہ اسے واپس سے پین میں ڈال دیا اور اس میں جو ہے وہ ون کپ آئل کا ڈالا اور اس کو کور کر کے رکھ دی کور کر کے نہیں رکھنا تو نہ رکھیں اسی طرح سے رکھ دیں تو میں نے جو ہے یہاں پہ گرین چیلیز لے لی تھی اور ان کو جو ہے وہ ایم سو سوری میری طبیت ابھی بھی پروپرلی ٹھیک نہیں ہے پر جو ہے میں اپنی ویڈیو ڈیلے نہیں کر سکتی میں پھر بھی وائس آور کر رہی ہوں تو اگر آواز ٹھیک نہ ہے پلیز بیر ویڈ می اچھا ان کو جو ہے میں نے اچھے سے ہاتھ سے کرش کر لیا تھا تو میں نے وہ ایڈ کر دی ٹو ٹی بل سپونز بنی تھی اور ساتھ میں جنگر گالک پیسٹ ایڈ کر دیا ٹو ٹی سپونز تو اس کو جو ہے میں اچھے سے تھوڑے دیر کے لیے کک کر لوں گے پھر اس میں سپائسز ایڈ کروں گی یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ٹو ٹی سپونز ریڈ چلی پاورڈر لے لیا ساتھ میں ون ٹی سپونز سوٹ لے لیا سپائسی اور سو سو والی بریانی بنے گی اچھے اس میں جو ہے میں نے ہاف کے جی چکن لے لیا تھا ہاف کے جی چکن ایڈ کر دیا میں جو ہے یہ ہاف کے جی چکن کی ریسپی دے رہی ہوں آپ کو زیادہ کونٹیٹی میں بنانی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ ٹیبل کر لیں تو یہاں پہ جو ہے پانی بوئل ہو گیا تھا اس میں میں نے سالٹ ایڈ کر دیا کری پتہ اور ساتھ میں بادیان کا پھول اور تھوڑا سو آئل ایڈ کر دیا تو یہ جو ہے وہ پھر سے اسے ایک پوئل دے دوں گی یہاں پہ چکن میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اسے کور کر کے رکھ دیا کہ چکن جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے یہاں پہ میں نے اس میں جو چاول بھی کو کے رکھے ہوئے تھے تقریبہ نے ایک گھنٹہ بھی کوئے تھے تو میں نے جو ہے وہ ان کو اس میں ڈال دیا تب تک میں نے سوچا کہ میں سنگ جو ہے وہ اپنا ایمٹی کر لوں کہ مجھے جو ہے وہ چاول چھاننے ہے تو میں جلدی سے جو برتن بڑے ہوئے تھے میں نے وہ واش کر لی اور ساتھ میں جو ہے میں واش کر کے اس میں جو ہے وہ چننی رکھ لوں گی جس میں کہ میں چاول سٹرین کروں گی اور سائٹ پہ میں نے جو ہے وہ چکنی ہری نکال کے رکھتی تھی میں فریز کر کے رکھتی ہوں کہ یہ تھوڑی ملٹ ہو جائے تاکہ میں جو ہے وہ اپنا رائتہ بھی بنا سکوں اور جو ہے وہ چاول بوائل ہو گئے تھے نائنٹی فائی پرسن جب آپ کے چاول بوائل ہو جائیں تو آپ انہیں سٹرین کر لیں اور اس طرح سے پھلا کے کچھ تھیر کے لیے رکھتے اور یہاں پہ جو ہے میں نے دہی مگوایا تھا ساتھ میں مجھے جو ہے وہ بریانی میں بھی یوز کرنا ہے اور ساتھ میں رائتہ بھی پنانا ہے بریانی میں جو ہے وہ میں سیون ٹو ایٹ ٹیبل سپونز دہی لے کے اس کو اچھے سے پھینٹ لوں گی اور پھر جو ہے میں اسے اس میں ایڈ کروں گی اب جو ہے یہ چکن میں نے ٹین منٹس کے لئے کور کر کے رکھا تھا اس کے بعد میں اس میں بریانی مسالہ ایڈ کروں گی میں نے شان کا بریانی مسالہ ایڈ کیا تھا آپ چاہیں تو آپ کوئی سا بھی بریانی مسالہ ایڈ کر لیں اچھا آپ نے اس کا چھوٹا پیکر جو ہے میں نے پورا ایڈ کر دیا تھا آپ کم سپائسی پسند کرتے ہیں کم تیکھا پسند کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں پر یہ بلکل ٹھیک تھا زیادہ تیکھا نہیں بنا تھا تو میں نے جو ہے وہ اس میں دو پٹیٹوز لے کے وہ ایڈ کر دی ہے کہ شاید جو ہے وہ نبا پٹیٹوز بڑے شوک سے کھاتی ہے تو میں نے جو ہے اس لئے پٹیٹوز ایڈ کر دیا تاکہ وہ تھوڑا کھالے پر اس نے نہیں کھائے تو میں نے جو ہے اب اس میں اس سٹیج پہ یوگرٹ جو ہے وہ میں نے جو اسے یوگرٹ کو بیٹ کیا تھا وہ میں نے ایڈ کر دی تھی اور تب تک جو ہے میں رائس بھی بوائل ہو گئے تھے ساتھ میں چکن کی بس دیر تھی ساتھ میں میں نے سوچا کہ میں تک تک کے رائتہ بنا لیتی ہوں میں نے جو ہے وہ کیوکمبرز لے لیا ان کو چاپ کر لیا اور ساتھ میں جو ہے وہ انینز لے لیا ان کو گریٹ کر لیا اچھے سے اور انینز کو اب جو ہے میں بال میں ڈال کے اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر کے اس میں تھنڈا پانی ڈال کے رکھ دوں گی کیونکہ میرے پاس جو انینز ہیں وہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہارش ہے مطلب اتنی زیادہ ان کی تیز سمیل ہے کہ وہ اس سے کھائے نہیں جاتے تو میں نے ان کو تھوڑے دل کے لیے ڈپ کر کے رکھ دیا ایدھر میں نے یوگرٹ لے لیا اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کیا یہ ایک ٹپ ہے اگر آپ کا یوگرٹ تھوڑا سا بھی کھٹا ہو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کریں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اب جو ہے وہ گرین چھٹنی تھوڑی سی ملٹ ہو گی تھی میں نے وہ اس میں ایڈ کر دی اس میں میں گرین چھٹنی پہلے سے بنا کر رکھتی ہوں اس میں میں گرین چھلیز دھنیا اور پدینہ ایڈ کر کے بنا کر رکھتی ہوں اس میں ساتھ میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیا اور انینز کو جو ہے وہ میں نے سٹرین کر لیا اور واش کر کے اس میں وہ ایڈ کر دیا ساتھ میں جو کیوکمبرز کٹ کیے تھے وہ ایڈ کیا اور ہمارا زبدستہ جو رائتا ہے چھٹنی ہے بریانی کی وہ ریڈی ہوگی یہاں پہ جو ہے میں جو ساتھ میں چکن بھی تک تک ہو گیا تھا پٹیٹوز بھی جو ہیں وہ ٹوٹلی جو ہیں وہ ٹینڈر ہو گئے تھے تو اب جو ہے یہ ریڈی ہو گیا اس نے آئل بھی ریلیز کر دیا اب اس کے کری کی ہاف کونٹیٹی جو ہے وہ میں سائٹ پہ کر لوں گی اور ہاف کی اوپر میں رائز ڈال دوں گی رائز جو گوائل کر کے رکھے تھے آپ نے اس طرح سے لمس بنے ہوئے رائز کبھی بھی ایڈ نہیں کرنے سپون سے ایڈ کری تھی تو لمس آ رہے تھے اس لئے میں نے ہاتھ سے پھلا پھلا کے ایڈ کیے کہ کوئی بھی لمس نہ رہے ورنہ جو ہے وہ چاول خراب ہو جائیں گے اور جو ہے وہ میں نے سیکنڈ لیئر لگائی جو باقی کی کری نکالی تھی اور پھر اس میں جو ہے وہ رائز کی تھرڈ لیئر لگا دی اوپر جو ہے میں نے دودھ میں تھوڑا سا فوٹ کلر ایڈ کر کے وہ ڈال دیا ہریمش ڈال دیا اور لیمن ڈال دیا مجھے دھنیا پدینہ ڈالنا پسند نہیں ہے آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں پس کسی اور کلر کا فوٹ کلر ہے تو آپ وہ یوز کریے گا اس کا کلر بہت اچھا ہاتا ہے بریانی میں تو یہ جو ہے میں نے اسے 15 منٹس تم دے دی اور ہماری زبادستی جو بریانی ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی ایزی سکویزی سی ہے بڑی جلدی بن جاتی ہے ورنہ ریسپیز جو ہے وہ بریانی کی بڑی تف سی ہوتی ہے ان کو لگ سے پرائی کرو یا پھر الگ سے جو ہے وہ چکن کو کوک کرو ون پورٹ جو ہے وہ بریانی ریسپی ہے صرف آپ کو رائس جو ہے وہ لگ سے بوائل کرنا پڑیں گے اور یہ ہماری یمی سی جو پلیٹ ہے وہ ریڈی ہو گی ہے ہسپنڈ جو ہے وہ گھر پہ نہیں تھے وہ بریفکسٹ کر کے چلے گئے تھے صرف مجھے کھانا کھانا تھا میں نے اپنے لئے پلیٹ بنا لی اور کھا لی اپنا کھانا ہے جو ہے کہ شام میں ہسپنڈ آئے رکھے تھے ان کو میں نے سیٹ کرنا تھا ساتھ میں بریانی اسی طرح سے پڑی تھی میں نے سوچا کہ اس کو میں ٹیفن میں نکال لوں یہاں پہ جو ہے میں اپنا ٹیفن نکال رہی تھی ٹیفن کو نکال کے میں نے واش کیا وہ سلو کہتے ہیں ہم واش کر کے یوز نہیں کیا آپ نے کڑائی میں واش کرتے ہوئے تو ویڈیو نہیں بنا سکتی تو ہر چیز کی ویڈیو بناؤں گی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں نے جو ہے یہ سارے برطن بھی سیٹ کر لیے تھے ڈرورز میں رکھ دیئے تھے ساتھ میں میں نے بریانی جو ہے وہ اپنی کنٹینر میں نکال لی تھی یہ کنٹینر میرا اتنا فیورٹ ہے it's a huge کنٹینر اس میں بہت ساری کونٹیٹی میں رائس یا کوئی سی بھی چیز آ جاتی ہے تو اس میں میں نے ڈال کے رکھ دیئے سائٹ پر فریج میں ابھی نہیں رکھوں گی کیونکہ ضرورت نہیں تھی موسم جو ہے وہ کافی چینج ہو گیا یہاں پہ جو ہے میں نے سب کو شووش کر کے پانی لے کے اس میں جو آلمرز بھی کوکے رکھتی ہوں رات میں وہ میں نے شام میں ہی بھی گوکے رکھ دی تھے اور ساتھ میں جو ہے وہ چولہ اور پیچھے کی چولے کی وال جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے جب کوئی چیز اس طرح سے بنائے ببلز جو ہیں وہ اڑ کے پیچھے گرتے ہیں یا چولے پر گرتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں صاف کر لیں تو اتنا میس نہیں ہوتا تو میں نے جو ہے وہ پیچھے کی وال اور سارا جو ہے وہ چولہ وہ نیٹ کر لیا تھا اب جو ہے میری ری فیلنگ والی چیزیں تھیں کچھ ری فیلز ہونے والے تھے سپائسز کے تو میں نے وہ لے لی یہ میں نے سالٹ لیا ہے ہمالین سالٹ اس کالل دا پیور ہمالین سالٹ راک سالٹ تو جو ہے میں یہ لائی تھی الفتح سے مجھے جو ہے وہ بڑا اچھا لگا تھا میں پہلے نیشنل کا یوز کرتی تھی میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا اب جو ہے میں اسے ٹرائے کروں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسا ہے یہ جو ہے وہ میں اپنے سپائس چارز جو ہے وہ کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھتی ہوں میں ایک میں ٹی فیل کر لیتی ہوں ایک میں سالٹ فیل کر لیتی ہوں ایک جو ہے وہ ایمٹی تھا تو مجھے جو ہے وہ کلونجی جو ہے وہ ڈیلی لیا کرنی تھی میں سوچ رہی تھی تو میں جو ہے وہ سوچ رہی تھی کہ میں صبح اٹھ کے میں میری آزبینڈ اور اپنی بیٹی کو بھی کوشش کیا کروں کہ میں دیا کروں کلونجی تو میں نے جو ہے وہ اس میں کلونجی فیل کر دی کہ سامنے ہوگی تو شاید مجھے یاد رہ جائے کریں اس لئے میں کھا لیا کروں اسی طرح سے میں نے جو آلمنڈز ہے وہ بھی اپنے سامنے کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھے ہوئے ہیں تو مجھے جو ہے وہ روز ایک ریمائنڈر دے دیتے ہیں کہ ہمیں تمہیں بھگونا ہے تو جو ہے میں نے یہ سب کچھ فیل کر کے رکھ دیا تھا یہاں پہ کچھن جو ہے وہ سارا نیٹ ہو گیا دودھ بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا اور نیچے جو ہے وہ بہت محسوس ہوئا تھا سوچا میں نے کہ میں جو ہے وہ جھاڑو دے دوں یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو